موسیقی تو جناب آج کی سبکی چائے کے ساتھ ایک اور دلچسپ اور بہت ہی ضروری موضوع پر آج ہم بات کریں گے زندگی میں کچھ گڑ ایسے ہوتے ہیں جو باقی تمام صلاحیتوں پر خوبیوں پر حاوی ہوتے ہیں اور پھر کسی سے بھی سلیکے سے بات کرنا انہی بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے اب اس سے نا انسان نہ صرف لوگوں میں اپنی جگہ بناتا ہے بلکہ اس کی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام پہلو بھی ٹھیک ہو رہاتے ہیں اچھی گفتگو کا سلیکہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خوبصورتی رکھتا ہے شاعر احمد فرا صاحب نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں یعنی کہ بات کرت ویسا لگتا ہے کہ آپ کسی پیڑ سے چن کر پھول لا رہے ہیں آپ کے ہر جملے ہر لفظ میں یہ فن ہو کہ وہ اگلے پر اپنا ایک اثر چھوڑ کر رہا ہے آپ سے اتفاق ہے یا پھر اختلاف ہے یہ بات کی باتیں ہوتی ہیں اہم یہ ہے کہ سامنے والے کو یہ لگنا چاہیے کہ جناب آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس میں کتنا دم ہے اور گفتگو میں یہ سلیکہ کیسے آ سکتا ہے ایسا صرف درست اور مناسب ترین الفاظ کے چناؤں سے ہی آ سکتا ہے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ ہمارے خیالات ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں پہلے تو یہ کہ اپنے خیالات کو بہتر بنائیں پھر یہ کہ بات کرتے ہوئے ضرور سوچیں کہتے ہیں نا کہ پہلے تولے پھر بولے کیونکہ آپ کی طرف سے کہی ہوئی بات بھی دوسروں کو سکون میں بھی مبتلا کر سکتی ہے اور ان کا سکون چھین بھی سکتی ہے یہ آپ کے کہلے کہ الفاظوں کی ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے پڑھ لکے ہونے کی سب سے بڑی نشانی بھی یہی ہے کہ آپ گفتگو میں کمال رکھتے ہیں کیونکہ سب کچھ لفظ ہی تو ہیں اسی موقع پر شاعر محسن نکوی نے کہا تھا کہ زندگی لفظ ہے موت بھی لفظ ہے تو خود سوچیں کہ سب کچھ لفظی ہیں تو ہم کیوں نہ اپنے الفاظ کے چناؤں پر غور کریں تو اس لیے الفاظ سے ہی ہر چیز شروع ہوتی ہے تو جب بھی آپ الفاظ ادا کر رہے ہوں کسی بھی حوالے سے تو ان کو بڑا غور کر کے اور سمجھ کر ادا کرنا چاہیے کہ آیا یہ جو الفاظ میں ادا کرنے جا رہا ہوں یہ کسی کے سکون کا باعث بنیں گے یا کسی کو بے سکون کرنے والے آج پورا دن تو جو الفاظ کے گھاؤ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں جاتے ہیں آپ معافی تلافی جتنی مرضی کر لیتے ہیں لیکن جو الفاظ کے گھاؤ ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ضرور رہ جاتے ہیں تو یہ آج کی کہلیں کہ جناب پیغام تھا کہ کس طرح آپ نے اپنے گفتگو کے سلیکے کو بہتر کرنا ہے تاکہ آپ خود بھی اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے ابھی ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں جناب بات کریں گے کچھ کھیل اور تنسازی کی کیونکہ چند روز پہلے امریکی شہر لاؤس ویگس میں ورلڈ فٹنس چیمپینشپ ہوئی تھی جہاں دنیا بھر سے بیالیس ممالک کے کھیلاریوں نے باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں شرکت کی اور ان میں سے ایک نام پاکستان سے بھی تھا کرکٹ کے علاوہ جب کبھی بھی کسی کھیل کے میدان میں پاکستان کا جھنڈا لہرائی جاتا ہے تو بڑی ایک الگ سی خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں دیگر کھیلوں میں ہمارے کھیلاریوں کی اپنی محنت اور اپنے وسائل سے ہی آگے بڑھنے کی مثال ایک معمول بنتی جا رہی ہے اب حکومت کے پاس دیگر کھیلوں کے نام پر فنڈز انتہائی محدود ہوتے ہیں ایسے میں ہمارے کسی جوان کا امریکہ جیسے ملک میں سے میڈل جیت کر لانا ایک قابل فخر کارنامہ بھی اور پاکستان کی جانب سے آسم رضا نے اسی کلوگرام کی کیٹیگری میں چاندی کے دو تمغے جیت کر پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی ذرخیز ہے ساکھی تو آسم رضا پنجاب پولیس کے جوان بھی ہیں اور ان کو ہم نے آج دعوت دی ہے یہاں پر سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہوں کہ آپ یہ مقابلہ جیت کر آئے ہیں اور دو میڈلز آپ پاکستان کے لیے لے کر آئے ہیں تو سب سے پہلے تو بتائیے کہ جو جیت آپ نے اپنے نام کی ہے اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں ہاں سب سے پہلے کریڈٹ میں اپنے ٹیچر اور اپنی وائف کو آچھا اس کے بعد میرا ڈپارمنٹ ہے ڈپارمنٹ نے مجھے ہمیشہ مطلب سپورٹ یہ کی ہے کہ مجھے ہمیشہ ریلیکس رکھا ہے ڈوٹی ہوا تھوڑی سی میرے سے کم لی ہے کیونکہ آٹھ مہینے کی میری یہ جرنی ہے کمپوٹیشنز کی میں امریکہ میں لاس ویگس میں ٹو کٹیگریز میں میں نے پارٹیسپیٹ کی ہے ایک من فزیگ کٹیگری میں اور ایک کلاسک فزیگ کٹیگری میں دونوں کٹیگریز میں میں نے سلبر میڈل لی ہے اور فورٹی ٹو کنٹریز تھی اندر میکسیکو جرمنی انڈیا افٹریلیا تو اس طرح کے ملکوں میں جا کے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تھوڑا فٹا 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 ہوتا ہے کیونکہ ذہن ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک شروع سے بنا ہوتا ہے کہ گورے ہیں بہت زیادہ تگڑے ہوں گے پھر وہ اندر ان کا ذکر کرتے ہیں فریقنز کا کالے ہیں جی بہت زیادہ تگڑے ہوں گے تو آپ کا ثلاث ہوتا ہے کہ میں پاکستان سے پارٹی سویڈ کر رہا ہوں ٹوپ سکس میں آجاؤں یا ٹوپ ٹین میں آجاؤں بڑی بات ہوگی تو یہ ہے کہ جب کمپٹیشن ہوا تو اللہ نے مجھے عزت دی میں نے مجھے ٹوکٹ اگر دو سلور میڈل لیے اور جب وہاں پہ پاکستان کا ترنگا مطلب میں نے جھنڈا پکر کے لے لیا اور ترنگا بڑا ایک خوشی سے محسوس ہوتی ہے اور مطلب میں پنجاب پولیس کا مطلب ڈیوٹی کر رہا ہوں میں تو اس میں یہ ہے کہ میرے علاقے کے علاوہ پنجاب پولیس کا کیوں کہ میں جوان ہوں میری بائیس سال نوکری ہے تو مجھے بڑی خوشی سے ہوتی ہے کہ میں پنجاب پولیس کا نام بھی آتا ہے تو کتنا مشکل لگتا ہے کہ مطلب ایک ساست آپ اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں رسپونسبلیٹی بھی ساست نبھا رہے ہیں پنجاب پولیس کے اندر ساست آپ اپنا ایک شاک جو ہے اس کو بھی پیرللی لے کر چل رہے ہیں تو موشکل ہوتا ہے کئی نہ کئی جی ہوتا ہے اس میں میں کہوں گا کہ میں میک میں کی یہاں پر اپنے افسران کی سپورٹ مجھے یہ سپورٹ رہی ہے کہ جب کبھی اس طرح کا کام آیا ہے مجھے آجا کہ ہمیں ڈیوٹی کی ایشوز بنتے ہیں کیونکہ ڈیسپلین فورس کا احسان اور ڈیوٹی کیسی ٹیم بھی پڑھ سکتی ہی ہمیں تو اس میں یہ ہے کہ جب میرے کچھ افسران کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ پلیئر ہے اور اس نے مقابلہ کھیلنا ہے تو مجھے کئی نہ کئی ریلیف ملتا ہے وہ ہی ریلیف میرا میرے میک میں کے لیے اور میرے لیے چیمپنشپ کا مجھے بن جاتا ہے کہ مجھے ٹائم جب ملتا ہے میری سلیپ پوری ہوگی مجھے ڈائیٹ میل اچھے تری سے ملیں گے میں صبح شام پریننگ کا سیشن کر سکوں گا تو اس میں یہ کہ میرے ریزلٹس اچھے ہو جائیں گے وہ جب ریزلٹس اچھے ہوتے ہیں تو میں وہ پروف کر جاتا ہوں اور اپنے ملک کے لیے اپنے محکمے کے لیے میڈے لے آتا ہوں تو پھر محکمہ بھی پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ اگر ہم نے کسی بندے کو فسیلیٹیٹ کیا ہے ساری چیزیں پروائیڈ کی ہیں تو وہ ایک اچھی پرفارمنس کے ساتھ آیا ہے یا ہمارا نام بھی روشن کر رہا ہے پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے جی بلکل بلکل ایسا ہے کیونکہ یہ بڑا ٹیف مقابلہ تھا اور پھر دوسرا ایکسپنس اس پہ بہت زیادہ کیونکہ امریکہ جانا ہے تو میری اپنے شروع سے ایک چیز ہے کہ جب آپ کسی چیز کا ذہن دھنا لیتے ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ آپ کر کے رہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس کی جتنی بھی سپانسرشپ تھی یہ جو فائنانشل ساری معاملات تھے وہ خود ہی آپ نے بیئر کیے یا جو پنجاب پولیس ہے تو اس نے کہی نا کہ آپ کو سپورٹ کی ہے یا پنجاب حکومت نے سپورٹ کی ہے نہیں میں یہاں پر بڑی کلیر سی ایک بات کروں گا کہ یہ جو بھی کیا ہے میں نے بھائی سیلف کیا ہے مگر مجھے میرے میک میں کی جو سپورٹ ہے اگر وہ نہ ہوتی تو شاید یہ میرا پیسہ بھی بیکار ہوتا کیونکہ اگر میں کھا رہا ہوں میری پراپر نیند نہیں ہے میری پراپر ٹائم مجھے ٹریننگ کا نہیں ہے صبح شام تو میرے میک میں نے ہمیشہ میرے لیے یہ کیا ہے کہ جب کبھی میری ایسی بات آئی ہے میں نے جا کے فران کے آگے پیش ہوا ہوں کہ سر میرا یہ کمپٹیشن ہے یہ کمپٹیشن ہے تو مجھے ڈیوٹی میں ریلیکس ملے کہیں نہ کہیں سم ٹائم انہوں نے کہا ہے مجھے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ بھی کر دیتے ہیں تو اتنی میرے لیے بڑا ہے باقی میں خود کر لیتا ہوں اور میں نے سپونسر ہوگا رہا کبھی کسی سے کبھی نہیں تو یہ جو پوری ایک جرنی آپ کی رہی ہے پاکستان سے لاس ویگلز تک تو اس میں کتنا ایکسپنس آیا اس میں تقریباً میرا 29 لاکر پیہ لگیا اور اس میں ٹکٹ ہوگیرا کیونکہ ٹکٹ بھی تقریباً ساڑھے چار پانچ لاکی ہے انویٹیشن تھا میرا پھر وہاں پہ جو میں نے اپنا اپارمن لیا تھا اس کا پھر وہاں پہ ماری جو فیس ہے چار پانچ شو ڈالر وہ ہم نے بھرنی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ ایکسپنس لگ جاتے ہیں تو مجھے یہ خوشی ہے کہ ایکسپنس آخر میں میڈلز کٹیگری میں نہ آتا تو شاید میں پریشان ہوتا مگر جب مجھے میں گھر سے ذہن میں آگیا تھا کہ ٹوپ سکس اور اگر ٹوپ سکس نہیں تو ٹوپ تھری میں تو پھر جب سیکنڈ ہوا اور ٹو کٹیگریز میں ہوا تو پھر مجھے خوشی ہوئی اور آیا ہوں آ کے مجھے محکمہ نے بڑا اچھا ریسپونس دی ہے ایس پی ہڈکورٹر صاحب نے بڑا پیار کی ہے ابھی میں رات کو گیا تھا مجھے ڈی اے جی اپریشن صاحب نے بلایا وہ تھا انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ آپ کرو کر کے آئے ہو کرتے ہیں آئی جی صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں کیونکہ اینڈ آف اینڈ میں پھر یہ کہوں گا کہ محکمہ کی شان ہوں اور اس میں میرا جب محکمہ آتا ہے تو مجھے خوشی سفیر ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پولیس کے اندر آپ کو پتا ہے لوگ کبھی کہہ دیتے ہیں زیادہ توند والے ہیں کیا سی ہیں تو جب اس طرح کے تھریٹس دیکھتے ہیں تو پھر ہم موٹیویشن بنتے ہیں لوگوں کے لیے کہ پولیس میں اگر ایسا ہے تو ایسا بھی ہے لیکن آسف مجھے بتائے جیسے آپ نے کہا کہ 29 لیکس آپ خود لگا کے گائے ہیں تو اب ہر کوئی تو نہیں مطبع ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم آگے بڑے پاکستان کو ریپریزنٹ کریں باقی کھیلوں میں بھی جیسے آپ بھی اتلیٹ ہیں کئی نہ کئی حکومت کی طرف بھی لوگ دیکھتے ہیں تو آپ جیسے خود سیل فائنانسنگ کے طور پر وہاں پہ گئے ہیں تو بہت سے لوگ پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکے ہم نے پیسہ بھی خود لگانا ہے وسائل بھی نہیں ہے دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں جس طرح میں کر رہا ہوں میڈلز لے رہا ہوں گول لے رہا ہے کوئی براؤن کے سیلور وہ یقین جانے وہ جاتے ہیں حکومت تک بھی بات پنچاتے ہیں سوشل میڈیا کے پھر یہ پنچاتے ہیں میں بھی یہی بات کہوں گا کہ دیکھیں آگے میرے کچھ ایک دو گول ہو رہے ہیں میں نے آگے مقابلوں کا ایک دو زین بنائے ہوئے وہ بھی جس طرح کینڈا ہے فرانس ہے افٹیل ہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر میرا یہ میسیج وہاں تک جا رہا ہے تو مجھے یہ ہے کہ جون جلائی گست میں میرے کمپریشن ہے اگر یہ تھوڑی سپورٹ کرتے ہیں تو اس کی طرف سے یہ ہے کہ آپ ذینی طور پر نہ سیادہ اسی ہو جاتے ہو کہ اگر مجھے میری گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے تو پھر آپ سیادہ اپنی اپنی اپلیٹیز کو اور کیونکہ دیکھیں میں کر رہا ہوں اپنی حد میں رکھے ایک محدود دائرے میں سمٹم ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ اگر یہ بھی ہوتا یہ چیز ہمارے ساتھ ایڈ ہوتی ہماری باڈی بلنگ میں یہ چیز ایڈ ہوتی تو ہمارے ریزلٹس اچھ ہو جاتے ہیں مطلب حکومت کو باقی کھیلوں پہ بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے باڈی بلکل دینی چاہیے باڈی بلکل ہمارے بڑا اچھے اتھلیٹس ہیں بلکل ہر گیم میں دینی چاہیے تو آپ دیکھ لیں آپ بڑی کے پلیئر ہیں اچھے ایڈ کر رہے ہیں ہماری کرکٹ جو ٹیم ہے اس پہ وہ زیادہ بڑا اچھا تھا ان کو پیسہ مل رہا ہے مگر جو باقی گیمیں ہیں اس کی مجھے بلکل سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہے جو کرنا ہے ہم نے خود سے کرنا ہے اور یہ میرا پیسے بھی پیشن ہے میں اس کے اندر بہت امنا اس چیز کو اگنور بھی کر دیتا ہوں کہ یہ میرا پیشن ہے میں نے اپنے لیے کرنا ہے تو کیونکہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اگر سم ٹائم کریسس میں ہوتی ہے گورنمنٹ بھی حالات وائز پریشان ہی ہوتی ہے تو پھر بندہ کیا بات کریں مگر اگر تو ایک بندہ اچھے لیول پہ اثلیٹ ہے اور ڈیزرونگ ہے اور کچھ کر کے آ رہا ہے تو اس کو تو ان کو چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے تو یہ جب یہ والا جب آپ چیمپینشپ کے لیے ریڈی ہو رہے تھے پریپریشن کر رہے تھے یہاں پہ تو روزانہ کتنی دیر آپ پریکٹس کرتے تھے یہاں پر بوڈی بنانے میں یہ ساری چیزوں میں ورک آؤٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا تھا کتنا خرچہ آپ کا آتا تھا ڈائیٹ اور ساری چیزوں کو مینج کرنے میں اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارا نے ایک پروسیس ہوتا ہے مطلب کچھ لوگ سال کی تیاری کرتے ہیں بوڈی کے ساتھ سے کچھ میں نے اس کو آٹھ مینے کے لیے سجیس کیا کہ میں نے آٹھ مینے کے لیے ٹریننگ کرنی ہے تو آٹھ مینے میں پہلے بلکنگ فیس ہوتا ہے پھر لین بلکنگ ہوتا ہے پھر ہم مسکولیٹی کے طرف چلے جاتے ہیں تو ڈائیٹ بھی ہماری چینج ہوتی رہتی ہے مگر ڈائیٹ کے ایکسپنس کے اگر میں بات کرنے آپ کو ڈائیٹ کی بات بتا ہوں تو یہ ہے کہ نارمل اکھلیٹ ایٹی ٹو نائنٹی کٹیگری کا جو پلیئر ہے وہ کم سے کم اس کا جو ڈائیٹ ہے اس نے ایک کلو بون لیف چکن بیس سے چو بیس انڈے سو گرام اوٹ یہ روز کھان ہے آپ جی سویٹ پٹیٹو بیف انڈ چکن یہ اس کے ساتھ اس کے ملٹی وٹیمانز ہیں اس کا نیوٹریشن ہے تو یہ ہے کہ ایک بوڈی بیلڈر جو تیاری کر رہا ہوتا ہے اچھے لیول پہ انٹرنیشن لیول پہ یا پاکستان لیول پہ بھی تو تقریبا تقریبا تین ہزار پین تیس سو چار ہزار تین ہزار پین تیس سو چار ہزار لے رہا ہوتا ہے ایک دن ایک لاکھ رپیہ اس کو پر منسوہ لاکھ رپیہ کھانا ہے اور یہ ایک نارمل چیز ہے اچھا جو بھی اچھی کٹیگری کا پلیئر ہے وہ اتنے پیسے بعض لوگ تو اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں اچھے باڈی بیلڈر ہیں مگر یہ ہے کہ اپنے باڈی کے حساب سے اپنی پروٹین کاربز اور فیٹس کا حساب لگانا ہوتا ہے کیونکہ جو میرے ٹیچر ہیں میرے ٹیچر گوچھنا مالے سے ہیں نین صاحب جو کہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں اور ان کا بھی شکر دا کروں پیسے بھی پہلوانوں کا شہر ہے ان کا میں تینکیو کہوں گا کہ انہ نے بڑا زیادہ مجھے مجھے ہر چیز کیا کہ ہاو نہ ہو گائیڈ لائن کیونکہ ہماری اس فیسز کے اندر ہم نے اپنے پہلے فیس کے اندر کاربز کو زیادہ رکھنا ہوتا ہے پھر ہم نے کاربز کم کرنے ہوتے ہیں اور انڈ کے اندر بلکل کارب بند بھی کرنے ہوتے ہیں تو یہ جو فارا فیس ہے آٹھ ماہ کرو بڑا ٹف ٹائم ہے ہم اپنے سوڈیم کو اوپر نیچے کرنا کاربز کو اوپر نیچے کرنا تو یہ پڑا ایک ثروپ آپا مطلب بلکل ابھی تو میرا چہرہ تھوڑا سا ٹھیک ہے ابھی جب میں کمپوڈیشن بتا تو بلکل ہلیوں والا چہرہ لین فیس تھا یا لین باڈی ہوتی ہے تو مجھے بتائے کہ ایک اچھا باڈی بلڈر بنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر جو اس وقت یونگسٹرز آپ کو دیکھ رہے جو لڑکے دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہم صرف جم جائیں گے اور ڈائٹ کریں گے اور ہماری اچھی باڈی بن جائے گی لیکن کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے گر آپ نے اچھا باڈی بلڈر بننا ہے مین چیز جتنے بھی یہ لوگ سن رہے ہیں بات کو وہ ایک سیئر میں بات بنا رہے ہیں کہ ڈسیپلن اور کنسیفٹنٹ باڈی بلڈنگ کوئی مہینے کا دو کا چار کا چھے کا یہ گیم ہی نہیں ہے آج کل پوری دنیا اس طرف جو فٹنس فریک بنے ہوئے ہیں جنرل فٹنس کی طرف ہیں اس میں لڑکیاں بہت زیادہ انہیں لڑکے بہت زیادہ انہیں مین ہے کہ فوڈ آپ کا ڈسیپلن نہیں ہے آپ کی نیند اچھی نہیں ہے آپ فاف فوڈ کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اگر یونگ فٹر جیم جا رہے ہیں تو ان کا یہ ہی ہے کہ جاتے ہی ہم نے جم جوائن کر لیں اور کچھ شورٹ کفز کے استعمال کر لیں تو وہ نہیں میں کہوں گا میں یہ کہوں گا یونگ فٹر کوئی لمبی گیم ہے سلو سلو چلیں اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں اپنا جو ٹرینر ہے کوچ ہے وہ اچھا رکھیں اور آپ اس میں ترقی کرو گے اگر آپ کیتے ہو کہ دو مینے میں چھ مینے میں تو ہم میری یہ پروفیشنل جرنی چودہ پندہ سال کی ہے پروفیشنل میں اور ویسے ہم اپنی جو فٹنس ہے وہ تو کہ میں راؤنڈ باور ٹونٹی فوریر سے چو بیس پچی سال سے میں اپنی فٹنس جرنی چلا رہا ہوں اور پروفیشنل سال سے تو یہ چھ مینے سال یا دو سال کی ہاں جرنلی فٹنس میں آپ کی باڈی کے اندر چینجنگز آتی ہیں مگر ایک اچھا باڈی بیلڈر بننے کے لیے ڈیویلمنٹ کے لیے آپ کو دو چار پنچ سال چاہیں گے آچھا مطبع شورٹ کٹس نہیں آپ نے کرنے شورٹ کٹس میں آپ کو پتے ہیں نوجوان جو ہماری ینگسٹرز سٹیرویڈز کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کیا جب آپ پروفیشنلی کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے کیا کہ میں آپ کو دائے ہمارا جو ہے آپ اور جو ٹیچر ہے اور ایسی بھی جیس طرح کی آج کل کیسیز آ رہے ہیں تو ہمیں چیزوں کو بڑا دھیان رکھنا ہے اور میں تو ایکی میسیج دینا چاہوں گا کہ جو سٹیرویڈ ہے آپ اس کو آوائیڈ کریں اگر آپ کل کو سٹیرویڈ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے بہت زیادہ پڑا لکھا آدمی ہونا چاہیے اور آپ کو ایک ایک ہاؤ ناؤ ہو کہ آپ کی بلڈ رپورٹس آپ اپنی ایک سال میں تین تین بار کروائیں تو تب کیونکہ سٹیرویڈ جب آئے گا تو پروبلمز کریٹ ہوں گے اگر آپ نے صرف اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے یا باڈی سے بنانے تو پھر تو آپ کو اس چیز کی ضرورتی نہیں پھر آپ کو سٹیرویڈ کی ضرورتی نہیں آپ ڈائٹ اچھی رکھیں مچھی کریں اپنی سلی پیٹرن اچھا رکھیں تو آپ obviously سہت مند رہیں گے فٹ رہیں گے یہ ایک بات کی بات ہے کہ کون سے ایک سٹیپ پر جا کے کون سے ایک سپورٹ پر جا کے جو ہے نا سٹیرویڈز کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی professionally استعمال کیا جاتا ہے عام روٹین میں نہیں استعمال کیا جاتا ہے آسیم رضا ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ دو چاندی کے مادلز لے کر آئے ہیں پاکستان کے نام انہوں نے جیت کی ہے اور لاؤس ویگس امریکی شہر میں انہوں نے یہ مقابلہ جیتا ہے آسیم تاہین کیو سو مچ کہ آپ یہاں پر آئے اور بیسٹ آف لگ فور یو فیوچر باقی آپ کے مقابلوں کے لیے ابھی ہم نے آگے پڑنا ہے جناب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس کے پر ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک دنیا وہ بھی تھی جو کوویٹ سے پہلے کی تھی آپ سب کو پتا ہے اور ایک اس کے بات کی ہے جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں کوویٹ کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ اس سے ہی ہمیں یہ علم ہوا تھا کہ جناب ورک فروم ہوم بھی ہو سکتا ہے اور اس دور سے ہی ہمیں معلوم ہوا تھا کہ آن لائن سٹیڈی بھی کی جا سکتی ہے اس کے بھلے کچھ اچھے اثرات بھی ہوئے ہوں گے لیکن اس کے نقصانات کا اندازہ لگانا ہو تو صرف لوہر ہائی کورٹ میں دائر ہونے والی ایک درخواست سے ہو سکتا ہے جس میں عدالت سے یہ استعداء کی گئی ہے کہ وہ خاص طور پر سکولز میں ہونے والی ڈیجیٹل کلاسز یا پھر آن لائن کلاسز کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لے کہ وہ کمسن اور معصوم ذہن رکھنے والے بچے جو آن لائن سٹیڈیز یا پھر کلاسز کی وجہ سے ایک تو سوشل میڈیا سے بہت زیادہ معنوس ہوئے ہیں اور دوسرا وہ کہ اس کا جو نفسیاتی طور پر کچھ اس طرح سے شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ بہت سے بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح کسی کی جسمانی یا پھر کسی اور کمزوری کو سامنے رکھ کے اس کی تزہیق کی جاتی ہے مخطرف سکولز ہیں اس حوالے سے کاربند ہیں اور لہور میں سموک کے حالات اس بات کی طرف ہمیں اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ جناب جلد کوئی سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوگا اور پھر سے بچے انہی سمارٹ میڈیمز کے ذریعے آن لین کلاسز لے رہے ہوں گے تو اس درخواست کے دائر ہونے کے بعد یہ علم ہوا ہے کہ جناب یہ جو بولنگ ہے سائبر بولنگ ہے اس حوالے سے کوئی قوانین سازی نہیں ہو رہی ہے تو بچوں کو سکولز میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا پر بھی ان کے فائلوز کی جانب سے اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور خاص طور پر یہ جو پٹیشن دائر کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے اور جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے وہ خود بھی ایک وکیل ہیں اور ایک بیٹی کی ماں ہونے کی حیثیہ سے انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے جبکہ اس پر بیرسٹر احمد پنسوتا اس میں بطور وکیل حصہ بنیں گے تو اس پر بات کر لیتے ہیں سیبا ایٹسیلف ہمارے ساتھ موجود ہے سیبا فاروق ان کا نام ہے اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ انہوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس کے پیچھے ایک بیگراؤنڈ کیا ہے اور انہوں نے ایسا کیا محسوس کیا جس کی وجہ سے انہیں لگا کہ مجھے یہ پٹیشن دائر کرنی چاہیے اور کوٹ میں اس چیز کو لے کر جانا چاہیے سیبا آپ کو ولکم کہتے ہیں جاغل ہور میں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کو آواز آ رہی ہے میری سیبا آپ مجھے سن پا رہی ہیں اور جناب جس طرح سیبا سے بات کر لیتے ہیں یہ خاص طور پر صرف اور صرف سائبر بولنگ کے حوالے سے اور جو بچوں کو بولنگ کی جاتی ہے سکول میں بھی ای بندوں کے اب یہ جو سائبر بولنگ سائبر بولنگ ہوتی ہے جو آن لائن آپ کسی کو بولی کر رہے ہوتے ہیں کسی کی تزہیق کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے زمرے میں یہ جو پٹیشن ہے یہ دائر کی گئی ہے کہ سکول میں خاص طور پر بچے ایک دوسرے کو بولی کرتے ہیں بچوں کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ یہ کتنا کہلے کہ ایک خطرناک عمر ہے کہ آپ کسی کی تزہیق کر رہے ہیں کسی کی باڈی شیمنگ کر رہے ہیں کسی کے نام بگاڑ بگاڑ کے ان کو پکار رہے ہیں پچھلے سال ہم نے دیکھا بھی کہ اس خاص طور پر بولنگ کی وجہ سے ایک بچے کی جو ہے نا وہ ڈیتھ بھی ہو گئی تھی کہ اس نے اتنا زیادہ اس کا اپنے اوپر پریشر لیا تو یہ چیزیں دن بہ دن بڑھتی جاری ہیں اور کس وجہ سے بڑھتی جاری ہیں کہ جو یہ سوشل میڈیا ہے استعمال کس طرح کرنا ہے ہمارے ہمارے نئی نئی چیزیں جب بھی آتی ہے انویٹ کرتی ہے انویشنز آتی ہے چیزوں میں ہم اس کو اڈاپٹ تو کر لیتے ہیں لیکن ہم لوگوں تک یہ رسائی نہیں ہوتی ہے لوگوں تک یہ انفرمیشن نہیں پہنچائی جاتی ہے کہ جناب یہ جو نئی چیز آئی ہے نیک ٹیکنالوجی آئی ہے اس کا استعمال آپ نے کس طرح کرنا ہے اور استعمال میں اس کو مضبط طور پر کس طرح لے کر آنا ہے اور یہی سین اب ہو رہا ہے کہ بچے جو ہے وہ میڈیمز کا مختلف سوشل میڈیاز کا استعمال کرتے ہیں آن لائن سٹیڈی کے لیے بھی باقی اپنی ایکٹیوٹیز کے لیے بھی لیکن انہیں بتایا نہیں جاتا ہے کہ انہوں نے پوزیٹیولی کس طرح لے کر چلنا ہے تو سیبا ہمارے ساتھ موجود ہے سیبا آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی اپلوچیز ایکچلی میں ہائی کورٹ میں موجود ہوں تو تھوڑی ڈسرپشن ہے یہاں پہ کوئی وصلا نہیں ہے سیبا آپ یہ جو آپ نے پیٹیشن دائر کی ہے خاص طور پر ہائی کورٹ میں سائیبر بلینگ کے حوالے سے اور وہ بھی ان سکولز تو اس کے پیچھے کا تھوڑا سا باگرانڈ ہمیں بتائیے آپ کو کیوں یہ محسوس ہوا کہ آپ نے خاص طور پر اس ٹاپک کیوں پر پیٹیشن دائر کی ہے دیکھیں جی پہلے میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں کہ ہم نے آرٹکل ون نائن نائن ہائی کورٹ کے ایکسٹرارڈنیری جو اسٹکشن کے اندر یہ پیٹیشن دائر کی ہے جو کہ ایک پبلک انٹریس پیٹیشن ہے اب یہ پیٹیشن کیوں دائر کی اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں پہلی بات یہ کہ بلینگ کی پرابلم جس کو آپ کہتے ہیں سکول یارڈ بلینگ مطلب فیزیکل بلینگ جو سکول کے اندر ہوتی ہے اور اب جو سائبر بلینگ کا ایک ایشو کھڑا ہو چکا ہے کووٹ کے بعد سے بہت سای سکولنگ آن لائن ہوتی ہے تو بہت سارے بچے وربل فیزیکل اور سائبر بلینگ کو پیش سے متاثر ہوتی ہیں جس سے ماں باپ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بچوں کے اوپر ہر قسم کے سائجلوجیکل امپیکٹ ہوتی ہیں دو تین چیزیں آپ کو کوٹ کروں گی جی کہ پاکستان میں سٹیڈیز کے مطابق آرموچ پورٹی پسنٹ بچے بلی ہوتے ہیں یا کچھ بلیز بنتے ہیں یا کوئی بلیز ہوتے ہیں آغا خان کے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ پچاس پیسر سائکیارٹرک پرابلم کے ساتھ جو بچے آتے ہیں ان میں وہ بچے ہوتے ہیں جو بلینگ کا شکار ہوتے ہیں پھر ہم ایتھ لارجس انٹرنیٹ ایوزنگ پوپلیشن ان دا ورلڈ ہیں سو میننگ کہ انٹرنیٹ کے ایکسس بہت سارے لوگوں کو ہے جس میں بچوں کو بھی ہے جن کو ایٹ ٹائمز اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا اس کا کریکٹ یوزیج کیا ہے تو یہ بلینگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ناؤ ہیوہنگ سیڈ ہمیں کیوں یہ پیٹیشن دائے کی ہمیں پیٹیشن اس لیے دائے کی کیونکہ ہمارا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ بچوں کو ایک سیف لرننگ انوارمنٹ پر رائیٹ نہیں جائے آرٹیکل چار ہے جو لائف کو پروٹیکٹ کرتا ہے آرٹیکل چودہ آرٹیکل پچیس ہے رائٹ آف ایڈوکیشن لیکن رائٹ آف ایڈوکیشن کیسے ایکسرسائز کیا جاتا ہے اگر لرننگ انوارمنٹ سیف نہیں سب سے ایپورٹنٹ آرٹیکل آرٹیکل پچیس این جو کہتا ہے کہ آپ خاص سوانین عورتوں اور بچوں کی پروٹیکشن کے لیے بنائیں تو انہی سب چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے پھر انٹرنیشن پاکستان نے یون انٹرنیشن آن چائل رائٹ نائٹین نائٹی میں سائن کی لیا ہم نے یون ڈیکلی ریشن آن یومن رائٹ نائٹین پورٹی ایٹ کے ہم سگمیٹ میں یہ بلنگ کی وجہ سکول میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو یہ تو وہ کیسے ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کچھ ایسے کیسے بھی ہیں جو کہ نہیں آتے ہیں منظر آم پر نہیں آتے ہیں بہت سے بچوں کو بلی کیا رہا ہوتا ہے سکول میں اور وہ منٹلی ذہنی نفسیاتی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کو کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے قوانین موجود ہے ہمارا آئین بھی سوالے سے ہمیں بتاتا ہے لیکن کیا پھر implementations کی کمی ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ بلکل بلین سے سکول راپ آؤٹ ہوتے ہیں بچوں کو سکلوج پروبلم سکتے بڑی بات بچوں کا right to education violate اس طرح سے ہوتا ہے کہ سکول کی learning environment safe انسکیور نہیں ہوتی ہے یہ تو بلین کے نیگیٹیو اثر ہیں اور اس کو یاد ہوگا سالز جل سول کا ایک انسیڈن ہوا تھا پنجاب میں جہاں پہ بچھی کو سیریس انجری ہوئی تھی سبجیکٹ تول آئیلنس بکوز آف بلین 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 بہت زیادہ سیریس بلیم ہے آئین ہمارا ہر لیگل پرویزن اسلام کے مطابق ہونا چاہیے اسلام میں آپ کو پتہ ہے بچوں کی اورتوں کی پروٹیکشن کے بارے میں کتنی بات کی گئی ہے تو یہ ساری چیزیں بیگراؤنڈ ہیں اب کرنے کی ضرورت ہے ان قوانین کو لانے کی ضرورت ہے روسی بات ایک ریپورٹنگ مرکانیزم ہونا چاہیے باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کبھانی باقی سب دنیا میں موجود ہیں UK میں امریکا میں آفرکا میں فار اسٹین کانٹری میں انہوں نے یہ laws بنائی ہیں جن کو کہتے ہیں anti bullying laws ہمیں ان anti bullying laws کی ضرورت ہے اور پردر ہمیں ضرورت ہے کہ ریپورٹنگ میکانیزم ہو ایک چیک ان بالانس ہو اور سارے سکول آن بورڈ ہوئے اور ایک awareness کی کیمپین مہم چلائیں کہ بچوں کو اور اسپیشل ان کے ماں باپ کو بتا چلیں کہ وہ بچے جن کے جو بلیس بن رہے ہیں پیرنس need to take action اور وہ بچے جو بلیس ہو رہے ہیں ان کو protection کی ضرورت ہے تو سبا اس کی پیٹیشن جب دائر کی اور اس کے اوپر ہیرنگ بھی ہوئی ہے لہور ہائی کورٹ میں تو اس ہیرنگ میں کیا سامنے آئی ہے چیزیں سامنے آئی یہ تجاویز کیا پیش کی گئی ہے اس کے اوپر بات کرنا ابھی سبلس وقت ہے لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہمارے سپیریئر کوٹ نے پبلک انٹرس ریٹیگیشن ہر کسین کی ہے جس پہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام دیئے ہیں لہور ہائی کورٹ تائی کیس جو پود ویس جو پر ہوا تھا جس انہوں نے بولا کہ پنجاب میں فوڈ ویس جج نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وائیلیشن آف رائٹ ٹو لائی ہے آئین کی انڈس کنڈنگ کو ایک پین کیا اس طرح سے سانہ خوشیز کا کیس ہے دیس بلیٹی والے لوگوں سے ریلیڈ تو کورٹ میں بڑی دفعہ جب ان کے آگے پٹیشن دائر ہوئی ہے تو ڈائریکشن بھی دی ہیں گورمنٹ کو بھی دی ہیں اور پبلک اٹ لارج کے لیے ایک اچھے سٹیپ تو پھائی ہیں جس میں آئین کے مطابق ہر سبسکے کو پٹیشن ملے تو ہم یہی ہونس کٹھتے ہیں لیکن باقی مزید دیٹیلز پٹیشن کے بارے میں ابھی کہنا کیونکہ کیس چل رہے تو دھوڑا قبلت بخص ہے تو مجھے بتائیے کہ جس طرح یہ سکول ایڈوکیشن کے حوالے سے یہ زیادہ چیزیں اس کے تیریٹری میں آتی ہیں تو کیا اس طرف سے کسی ریپریزنٹیٹیو کو بلایا گیا ہے کہ وہ ریپورٹ طلب کی ہے اس میں ساری ریلیویت گورنمنٹ آتھورٹیز ہیں ریگولیٹری باری ہیں سب ہیں تو ہم خور انڈویجو کو سنی ہیں جی یہ تو فیڈرل کی لیویل پہ سٹیٹ کی لیویل پہ ہوگا نا پروvincial اور فیڈرل لیویل لیویل جب ایک کانون آ جائے بچوں کو بچوں کو دیکھتے ہیں کہ سکول میں دیکھا جائے تو یہ سائیبر بولینگ اور بولینگ اگر ہو رہی ہے تو اب سکول بھی تو ہمارے سکاٹر ہیں جو ہائی فائی elite class کے سکول ہیں بچی نے کہلے کی سوسائیٹ کمیٹ کیا تا وہ بھی elite سکول میں پڑتی تھی نہیں ہوا یا اس کے بعد کوئی کہلے کہ کوئی ایسی law نہیں بنا ایسا قانون نہیں بنا کہ اس کے بعد اس کے اوپر implementation ہو سکے تو یہ بھی تو ایک فرق آجاتا ہے کہ elite class میں اور قانون قوانین موجود ہوتے اور باقی جو سکول ہیں ان میں چیزیں اور ہوتی ہیں موجود نہیں ہیں کسی بھی نہ گرمنٹ سکول کے لیے موجود ہیں نہ پرائیویٹ سکول کے لیے موجود ہیں میں آپ کو بتا سکھی ہوں کہ میں نے بھی سکول سے بات کی ہے اس ٹوپک کے اوپر اور کوئی ان کے پاس structure موجود نہیں ہے elite پرائیویٹ سکول کے پاس نہیں ہے وہاں پہ کیونکہ ہر strata of society میں بچے بلی ہو رہے ہیں اور یہ سب انٹائیلی انرپورٹڈ جا رہا ہے اس کا کوئی چیک ان بیلنس اگزیس ہی نہیں کٹھتا ابھی کنٹری میں کوئی لاز اگزیس ہی نہیں کٹھتا ابھی کنٹری میں اور انٹرنیشنل دیکھیں ہر ملک ایک انٹرنیشنل سکچر کا بھی پارت ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل گیگل سکریم برک کا بھی پارت ہوتا ہے اس کے تحت یہ پاکستان کی obligations ہیں یون کی ریزولیشن ہے نمبر 68 52 dash 158 جو کہتی ہے کہ سب states کو کہتی ہے کہ آپ نے بلین کے اوپر قوانین بنانے اب بلین کی اتسانی پہلے بلین ہوتی کی جو school yard بلین اس کو کہتی ہے physical بلین لیکن اب cyber بلین بلین بھی ہے اور یہ برئی serious problem ہے اس پہ ہم گرمن department کو جو stakeholders ہیں جیسے میں نے پہلے کہ school administration anyway academics سب کو on board آنا ہوگا سب کو on board آ 거기 اس پرابلم کو ٹیکل کرنا پڑے گا فیزیکل بولنگ کا ہم دیکھتے رہتے تھے کیسے بھی ہمارے سامنے آتے تھے اب سائیبر بولنگ بھی ان سکولز بڑھتی ہی جاری ہے اور اس کے خلاف پیٹیشن دائر کی گئی ہے سیبا فاروق نے ہی اس پیٹیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں سبمیٹ کیا ہے اور اس کا باغ گراؤنڈ کیا تھا اور فردر اس کے اوپر کیا کہلیں کہ یہ تجاویز پیش کی گئے ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے سیبا فاروق ہمارے ساتھ موجود تھی سیبا بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہاں پہ ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس پر کے بعد Welcome back to جاغلوہور جناب جس طرح ہم سکولوں میں بولنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے ایک وہ بھی پہلو ہے ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جناب پاکستان مسلسل ایک موشی بہران سے گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں جتنے بھی سکول ہیں انہیں آؤٹسورس کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کہ انہیں نجی شعبے کے انڈر دے دیا جائے گا تاکہ وہ بہتر میاری تعلیم پروائیٹ کی جا سکے اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تیچرز یونین جو ہے وہ کچھ کہلیں کہ کنفیوز بھی ہیں اور اس سے انکاری بھی ہیں خاص طور پر اس فیصلے سے تو اگر یہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اس کی کیونکہ تیرہ ہزار سکولز ہیں اس میں سے پانچ ہزار تو آؤٹسورس ہو چکے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کا نقصان کیا ہوگا اس پر ہم نے بات کرنی ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے آتف پرویز نمائندہ لہور نیوز ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے آتف آپ کو ولکم کہتے ہیں جاغلہ لہور میں اور اس کے ساتھ ساتھ کاشف شہزاد چودری صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے جو کہ تیچرز کو ریپریزنٹ کریں گے اور صبح سدر ہے تیچرز یونین کے کاشف صاحب آپ کو بھی اوشام عدید کہتے ہیں جاغلہ لہور میں کاشف صاحب آپ اسے سٹارٹ کروں گی یہ جو پرائیوٹائزیشن کا معاملہ ہے اس میں مسئلہ کیا ہے اگر سکولز پرائیوٹائز ہو جاتے ہیں کیونکہ حکومت کا حکومت کا یہ موقع ہے کہ اگر پرائیوٹائز ہو جاتے ہیں ہمیں ان کو انجیوز کے حوالے کر دیتے ہیں تو میاری جو تعلیم ہے وہ پروائیڈ کی جائے گی تو اس میں مسئلہ کیا ہے اصل میں اس میں ہمارا موقع یہ ہے کہ جب آپ پچھلے چھے آٹھ سالوں سے آپ نے ان سکولوں کے اندر بھرتی کوئی نہیں کی اور یہ سکول ایسے سکول ہیں جہاں ایک ٹیچر ہیں دو ٹیچر ہیں یا تین ٹیچر ہیں جب آپ نے ایک پرائیوٹائز ہوتا ہے اس کے اندر چھے کلاسیں ہوتی ہیں چھے کلاسوں کو پڑھانے کے لیے آپ نے چھے سال سے ایک ٹیچر دیا ہوئے اور ایک ٹیچر وہاں کوشش کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ سترسی سو کے قریب بچے اس نے وہاں بٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو کام بھی کروا رہا ہے تو آپ کو تو ان کو شابش دینی چاہیے تھی کہ آپ نے سکول کو جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کو نبائیہ ہے اور اس کو تعلانی لگنے دی آپ نے اب ٹیچر پروائیڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے ہمارا موقف ہے کہ اگر اسی سکول کے اندر چھے ٹیچر ہوتے ایک کلاس کے لیے کم از کم ایک ٹیچر ہوتا تو وہ پرائیوٹ سیکٹر کا کوئی بھی سکول جو اردگر تھا اس سے بہت اچھی اس کی پرفارمنس ہوتی اور تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے حکومت یہی کہتی ہے کہ جب وہاں پہ ہم پرائیوٹائز کرتے ہیں تو وہاں پہ تعداد بڑھ جاتی ہے تو تعداد کیسے بڑھتی ہے وہ جو انجیو یا وہ لوگ لیتے ہیں وہ پانچ پانچ دس دس بارہ مارہ ہزار پہ وہاں پہ چار پانچ چھے ٹیچر رکھ لیتے ہیں اب والدین کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا کہ یہ ٹیچر وہاں میٹرک پاس ہے یا ایف اے پاس پڑھا رہا ہے اب دوسری طرف وہ جو گورنمنٹ کے اندر جو شباہ شریف صاحب کے دور میں بھرتی ہوئی تھی سوہ دو لاکھ سے زائد اسادزہ وہ ہیں جن کا شباہ شریف صاحب کریڈ لیتے ہیں کہ میں نے میرڈ پہ بھرتی کیا تھا اور وہ ایمفل وہ ماسٹرز اور وہ پی ایچ ڈی بھی ہیں ان میں سے تو آپ اس کی بجائے کہ آپ وہاں پہ اسادزہ بھرتی کرتے آپ اس کو جو ہے نا وہ انجیوز کے حوالے کر رہے ہیں اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں پہ اسادزہ بھرتی ابھی نہیں کر سکتے فارجمپل جی معاشی مسائل ہیں کہ ابھی ہم فوری طور پر سرکاری نوکریہ نہیں دے سکتے تو ہر ادارے کے اندر آپ نے ایک سکول کانسل بنائی ہوئی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہزار پندرہ سو رپیہ آپ نے اس انجیو کو دینا ہے فی بچہ یا آپ نے کسی اور دوسرے انڈویجویل کو دینا ہے اس کی بجائے آپ اپنی سکول کانسل کو دیں اور انہیں اللہ کر دیں جب تک آپ بھرتی نہیں کر سکتے تب تک آپ وہاں پہ جو ہے وہ اسادزہ آرزی طور پر رکھ لیں جیسے ہی آپ کے معاشی علاق بہتر ہوں گے تب آپ بھرتیاں کریں تاکہ وہ انجیوز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں وہ فنڈنگ باہر سے بھی لیتی ہیں وہ حکومت سے بھی پیسے لیتی ہیں پہلے شباز شریف صاحب کے دور میں بھی پانچزار سکول دیئے گیا تھے جن میں سے اسی فیصد سے زیادہ سکول ایسے ہیں جو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں وہاں پہ وہ انجیوز کا کوئی کام نہیں ہے وہ رپیر مینٹیننس تک نہیں ان بیلڈنگز کی کرواتے ہیں جو کروڑوں اور پر رپیہ کی بیلڈنگز ہیں یہ ایکچول جو ایشوز ہیں ہم جس کے اوپر بات کرتے ہیں وہ یہ ایشوز ہیں آتف جیسے نے انہوں نے بات کی جو پہلے شباز دور حکومت میں جو پانچزار رہ کی گئے تو اس میں سے اسی فیصد سے تو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے واقعی ایسا ہے دیکھیں جو حکومتی موقف ہے اس میں تو چار پانچ سو کے قریب سکول ایسے ہیں جن کو انجیوز لینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ وہاں پر وہ عبادی سے دور ہیں وہاں پر اس طریقے سے سولی آر نہیں ہے لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ اکسر سکول جو ہیں ان میں جو انرولمنٹ تھی جہاں اگر پچاس یا سو بچے تھے ان کی تعداس چار سو ہو چکی ہے انفرسٹرکچر میں بھی گاہ بگاہ اس میں بہتری آئی ہے یہ حکومت کی طرف سے بیان کیا گیا اور اس کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ بھی جو جاری کی جس میں بتایا گیا کہ ان سکولوں کے آؤٹسورسنگ کے بعد حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو آؤٹسورس کیا جا رہا ہے پرائیوٹائز نہیں کیا جا رہا نجی شعبے کے انڈر دیا جا رہا ہے اور جو ملکیت ہے ملکیت حکومت کے پاس ہی ہو بھی اور جو یہ سکول انتظامی آئے گی یہ فیس بچوں سے نہیں لے گی کتابیں جو ہے وہ محکمہ سکول ایڈوکیشن ہی پروائیڈ کرے گا وہ مفت تعلیم ہی دیں گے صرف انتظامی کنٹرول جو ہے وہ سکولوں کا ان انجیوز کو دیا جا رہا ہے باقی سب اختیار جو ہے وہ محکمہ سکول ایڈوکیشن کے پاس ہی ہوگا تو یہ اس میں محکمہ سکول ایڈوکیشن کا موقف ہے ماتب مجھے بتائے کہ اس کا نقصان بھی ہوگا اگر اس کو پرائیوٹائز کر دیا جائے گا تو کیا نقصان ہوگا آپ اس کے اوپر کیا آپ اپنا کرٹیکل ویو دیں گے بلکہ آپ اس کی بیٹ بھی کر رہے ہیں اور پہلے بھی جو اس کے بھی حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اگر جو پرائیوٹائز کیے گئے ہیں سکول تو اس میں کوئی نقصان ہے یا فائدہ ہی ہے دیکھیں اس میں بڑا نقصان تو یہی ہے کہ جو زیادہ تر ٹیچر بننے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ایک مستقل نوکری مل جاتی تھی وہ ان سکولوں کو جب انجیوز کے حوالے چلے جائیں گے تو وہ مستقل نوکری کا سنسلہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا اب بھی جو ہے اب دیکھیں اس وقت بھی میکمہ سکول ایڈوکیشن کے پاس جو ٹیچرز کی تعداد ہے وہ سوا لاکھ ہے اور جو مندور شدہ پوسٹیں ہیں وہ کوئی سوا چار لاکھ ہیں تو ایک لاکھ کے قریب سوا تین لاکھ اس وقت موجود ہیں لیکن مندور شدہ جو پوسٹیں ہیں وہ چار لاکھ سے زیادہ ہیں سوا چار لاکھ کے قریب ہیں تو وہ ایک لاکھ پوسٹیں میکمہ سکول ایڈوکیشن نے جو پی ٹی آئی کے دور سے اس کے پر بھرتیاں نہیں کی تو اسادزہ کا بھی یہ موقف ہے کہ جتنے زیادہ جو نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو نوکری کے مواقع حکومت کو فرہام کرنے چاہیے حکومت کو چاہیے کہ وہ نوکریوں دے لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ہم اب مزید جو یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اور دوسری طرف وہ کارکردگی کا یہ کہتے ہیں کہ کارکردگی ان سکولوں کی ٹھیک نہیں ہے دوسرا یہ بھی ایک ہے کہ جو تعلیمی میار ہے وہ بھی بہتر ہوگا کیا ایسا ہے کہ یہ بھی جو پہلے already privatized تھے ان کی تعلیمی میار بہتر ہوئے یا نسبتاً جو باقی گارمنٹ سکول ہیں دیکھیں ان دونوں کا comparison کیا جائے تو بہت سارا فرق پڑا ہے اکثر سکول جو ہیں ان کے نتائج بہتر ہوئے ان کی positions جو ہیں وہ بھی جو ہے بورٹ میں آئی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو monitoring کا اپنا ان کا نظام ہے یعنی کہ جو Punjab Education Initiative Management Authority ہے جو ان سکولوں کو 3300 سکولوں کو دیکھ رہی ہے ان کے monitoring کا نظام جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ مسلسل ان کی accountability ہوتی ہے دوسری طرف جو سرکاری سکولوں کے حوالے سے اب میکمہ سکول ایڈنکویشن کا کہنا ہے کہ اسادہ کی کارکردگی اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو ان کی سزا جزا کا اس طریقے سے کوئی mechanism نہیں ہے ابھی جو سرے دس اور جو زیادہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ teacher training کے حوالے سے ہے teacher training assessment جو ہے اس کے اوپر اسادہ کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا ہے وہ test بالکل اس میں شرکت کی گئی ابھی جو عدادہ شمار ہے اس کے مطابق تین سے چار ہزار صرف سکولوں کے اسادہ نے اس میں شرکت کی جبکہ سوا تین لاکھ جو سکولوں میں اس وقت سرکاری سکولوں میں اسادہ ہے تو صرف تین ہزار نے شرکت کی ہے اور باقیوں نے نہیں کی ہے اور سادہ کے اس حوالے سے اپنے خطشات ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ کاشیف صاحب بتائیں گے بھی کہ اگر test میں فیل ہوتا ہے تو شاید ان کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے بھی کیا خطشات ہے اگر ایک testی ہے نا تو پاس کرنے اس میں کیا ہے پہلے ایک بات پہ کمنٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک پرائمیری سکول کے اندر وہاں چھے کلاسیں آپ نے پڑھانی ہوتی ہیں کچھی سے لے کے فائی کلاس تک جو گورنمنٹ سکولوں کا سکتا ہے وہاں آپ کے پاس زیرو ٹیچر ہیں اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو اس کی زیادہ ذمہ داری ہے وہ مراد راستہ کے سار کے جاتی ہے کہ اس نے پانچ سالوں کے اندر کوئی ایک ٹیچر بھی نہیں بڑھتی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اب ایک لاکھ چوبیس زارہ سامیاں خالی ہیں تو جو نئی حکومت ہے وہ بھی جان چھڑانا چاہ رہی ہے جب آپ مجھے بتائیں کہ جب ایک طرف ایک پرائمیری سکول وہ بے شک میٹرک پاس ٹیچر رکھ لے پرائیویٹ سکول جو ہے وہ چھے ٹیچر وہاں پہ مجود ہوں گی اور والدین دیکھیں گے کہ یہاں چھے لوگ پڑھانے والے ہیں دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سکول ہے یہاں پہ ایک بندہ پڑھانے والا ہے بے شک وہ پی ایچڈی ہو ایک بندہ مجھے بتائیں کہ چھے کلاسوں کو چار مضمون اور چھے کلاسز کو کیسے پڑھا سکتے ہیں تو کارکردگی کا آپ جو بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو پیسے آپ نے ان کو دینے انجیوز کو اس سے آدھے پیسے دے کہ آپ سکول کانسل کے ذریعے سے آرزی طور پر ان سکولوں کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں آپ یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ جس دن وہاں پہ چھے ٹیچر ہو جائیں گے گورنمنٹ سکول کے اندر آپ سکول کانسل کے ذریعے سے رکھ لیں اگلے دن وہاں پہ تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا تو کیوں نہیں بھرتیاں کی جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے بھرتیاں تو گورنمنٹ کہتے ہیں کہ معاشی مسائلیں ہم پرمند بھرتیاں نہیں کر سکتے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنی دیر تک سال دو سال تک اگر حالات اچھے نہیں ہیں آپ ان بھرتیوں کی بجائے آپ سکول کانسل کے ذریعے سے پرائیویٹ ٹیچر رکھنے کی جاتے دیں آپ کا جو پیسہ انٹیو کو دے رہے ہیں اس سے بھی آدھا لگے گا اور اب آجاتے ہیں ٹیسٹ والی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر جو آج سے بیس سال پچیس سال تیس سال پہلے بھرتی ہوا اور وہ تیس سال سے یا پچیس سال سے یا بیس سال سے وہ ایک اسلامیت پڑھا رہا ہے ایک ٹیچر کو کمپیوٹر پڑھا رہا ہے کوئی ٹیچر جو ہے وہ فزیکس پڑھا رہا ہے کوئی میت پڑھا رہا ہے کوئی کمیسٹری پڑھا رہا ہے تو آپ نے اگر ان کی ٹریننگ کرانی ہے کوئی سلیبس کے اندر تبدیلی ہے تو آپ ان کی کپیسٹی بیلنگ ٹریننگ کرائیں ان کے سبجیکٹس کے اندر ٹھیک ہے فار جمپل میں نے اگر کمپیوٹر پڑھانا ہے نا تو مجھے اگر اس وقت سلیبس چینج ہو گیا تو مجھے کپیسٹی بیلنگ کی ٹریننگ ہے تو وہ کپیسٹی بیلنگ ٹریننگ ہونی چاہیے اس میں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور جیسے ہی کپیسٹی بیلنگ ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا ساتھ ہی ان کا اسیسمنٹ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے ٹریننگ میں کیا سکھا یہاں کام الٹا ہو رہا ہے یہاں ٹی این اے کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ لینا ہے اس ٹیسٹ کے اندر سوال کیا آتے ہیں میٹس کے کوسٹن بھی ہیں اس میں جرنل نالج کے بھی ہیں اس میں اسلامیات کے بھی ہیں اس میں اردو گرامر کے بھی ہیں انگلیش گرامر کے بھی ہیں اب ایک ہمارا اتراز یہ ہے کہ جس بندے کا تلق ہی نہیں ہے جس نے یہ سبجیکٹ پڑھانا ہی نہیں ہے تو آپ ان سے ان چیزوں کا ٹیسٹ کیوں لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ میک میں کو ڈی فیم کرنا ہے کہ سادزہ کو کچھ نہیں آتا ایک طرف شباز شریف صاحب سوا دو لاکھ جو بھرتی ہیں انہوں نے اپنے دور میں دو دوروں میں دوار میں کی اور ماسٹرز لوگ کیے جن کی وجہ سے گورنمنٹ سکول جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں سے میار بہت اچھا ہوا وہ اس بات کا کریڈل لیتے ہیں کہ میں نے میرڈ پر تمام لوگ بھرتی کی ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شباز شریف کے دعوی کی نفیق آ رہے ہیں اچھا دوسرا مجھے آتے بتائیں اب جس یہ تیسٹ کی بات کر رہے ہیں تی اینے کے والے سے تی اینے کے والے سے تو یہ کیا جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے ان کو اپروف کیے وہ انہی میں سے نہیں ہے یہ جس کو بنایا گیا ہے اس پر جو میری بات ہوئی جو سکول ایوکیشن دپارٹمنٹ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں وہ تیچر سے وہی پوچھا جائے گا جو وہ پڑھا رہے ہیں جو پڑھا رہے ہیں اگر اسلامیات کا ٹیچر ہے تو اگر وہ اسلامیات پڑھا رہا تو اس کو اسلامیات کے حوالے سے ہی پوچھا جائے گا یا وہ جس کلاس کو پڑھا رہا ہے وہ ہی اسے پوچھا جائے گا جو سکول بیس ٹیسٹ ہوتے ہیں اسیسمنٹ ہوتے ہیں جو اسادہ نے خود ہی تیار کر رکھے ہیں جو آئٹم بینک کوئسٹن کا ہے پنجاب ایزیمینیشن کمیشن کا اسی کے مطابق ہی جو ہے ٹیسٹ دیا جائے گا اب یہ ادادو شماری رات میکمہ سکول ایجوکیشن کے حکام بتا رہے تھے جو تین ہزار ٹیچر جنہوں نے ٹیسٹ ہی ہیں اس میں سے ستر فیصد اسادہ جنہوں نے کوئی اسی فیصد نمبر آسل کیے اچھا اسی فیصد نمبر آسل کیے تو ان کا کہنا ہے کہ میکمہ سکول ایجوکیشن جو ہے وہ اسادہ کو نوکریوں سے نہیں نکالنا چاہتا صرف اور صرف اسیسمنٹ چاہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آگے ٹریننگ کے حوالے سے حکمتی عملی بنانا چاہتے ہیں کہ کہ اگر اسادہ کو کیا ضرورت ہے مزید ٹریننگ کی اس میں سے کچھ ماسٹرز ٹرینرز کو دوسرے ممالک میں ٹریننگ کے لیے بجوائے جائے گا وہ آ کر اسادہ کو ہی ٹرین کریں گے تو اگر یہ معاملہ ٹریننگ کی دی جائے گی اسیسمنٹ ٹیسٹ کے بعد تو پھر کیوں آپ لوگ نالا ہیں یا کیوں بلکل اس کو پر آپ دیکھیں سوہ تین لاکھ میں سے اگر صرف تین ہزار لوگوں نے زور زبردستی ڈنڈے کے زور پر ان سے آپ نے ٹیسٹ لے لیا ہے وہ آپ کو لگتا ہے زور زبردستی ان سے ٹیسٹ لیا گیا ہے سوہ تین لاکھ اور کہاں تین ہزار یہاں سینٹر بنے تھے سینٹر چار دن خالی رہے ہیں کوئی بندہ بائی کارٹ رہا ہے اور سوہ تین لاکھ میں سے تین ہزار لوگوں نے اگر زور زبردستی پر ٹیسٹ دے بھی دیا ہے لیکن ہمارا موقف ہے کہ آپ ان کی کونٹینٹ بیسٹ ان کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ٹریننگ کروائیں ٹھیک ہے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ٹریننگ کروائیں اس کے بعد اسی لیے بنا تھا پنجاب اگزیمنیشن کمیشن کہ جو سال کے بعد وہ بچوں کا امتیان لیں گے اسیسمنٹ آئے گی پتا چلے گا کہ کس ایریے میں ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں چلے ان کی طرف سے یہ موقف ہے کہ پہلے آپ ٹریننگ کروائیں پھر اس کے بعد اسیسمنٹ ٹیسٹ لیا جائے جو کہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کاشیف شہزال صاحب ہمارے ساتھ موجود یا آتیف پرویز ہمارے ساتھ موجود یا آپ دونوں کا بہت شکریہ کاشیف صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے موقف اپنا ہمارے ساتھ شیئر کیا یہاں پہ بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس بریک کے بعد Welcome back to جاغلوہر جناب اب لہر شہر میں بڑھتی ہوئی سموک کی صورتحال کے اوپر بات کرنی ہے لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ایک پاکیج ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے کیونکہ انکروچمنٹ کی وجہ سے بھی جو ہماری فضائی آلود کی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو آئیے وہ پاکیج دیکھتے ہیں لاہوریوں کیلئے مشکلات ہی مشکلات ہیں ورڈ بینک کی ریپورٹس کے مطابق اس آلودہ ماحول میں سانس لینے کا مطلب اپنی عوصت عمر چار سے پانچ سال کم کرنا ہے لاہور کا ایک کوالٹی انڈیکس بطرین حدوں کو چھونے لگا ہے لاہور میں حد سے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے لیکن مسئلہ صرف یہی نہیں ٹریفک کی سست رفتاری کا بھی ہے ٹریفک کے بہاؤ میں بھی متعدد رکاوٹیں آتی ہیں جن میں سے سب سے اہم وجہ شہراؤں کے اطراف میں تجاوزات ہیں بلکہ سڑکوں کے اطراف کی تو کیا بات کریں اب تو سڑکوں کے درمیان میں بھی تجاوزات والے براجبان ہیں گاڑیوں اور موٹر سائیکل کا گزرنا تو ایک طرف پیدل چلتا راہ کی بھی سوچتا ہے کہ وہ کیسے گزرے ایک جگہ پر زیادہ دیر تک جب گاریاں کھڑی رہتی ہیں تو ان سے مسلسل دھوان خارج ہوتا رہتا ہے جس سے فضہ مزید آلودہ ہو رہی ہے لاہور میں انتظامیاں اور تجاوزات مافیا کے درمیان آج کل آنکھ میں چولی جاری ہے انتظامیاں اس حوالے سے کافی ہاتھ پاو مار رہی ہے ادھر سے انٹی انکروچمنٹ ٹی میں آتی ہیں کاروائی ہوتی ہے اور چند ہی گھنٹوں بعد صورتحال پھر پہلے جیسی ہو جاتی ہے ایک طرف انتظامیاں اس صورتحال کے سامنے بے بس ہے تو عوام بھی ڈھٹائی سے حکومت کو تنگ کرنے میں مصروف ہیں لاہور کی چند آہم شہراہوں کے حال احوال کے کیا کہنے یوں لگتا ہے پورا لاہور تجاوزات کی زد میں ہے حال روڈ ایک انتہائی اہم کاروباری مقام ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر ریڈی والوں اور بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے راستے بند رہتے ہیں اور فضا میں مسلسل گاڑیوں کا زہری لا دھوان شامل ہوتا رہتا ہے یہی حال آپ کے لنڈا بازار میں بھی دیکھنے کو ملے گا کہ این مین شہراہ کے اوپر درجنوں ریڈی والوں نے ٹھکانے جمع ہوئے ہیں جس سے ٹریفک کا بہاؤ بھی متاثر ہوتا ہے اور آلودگی بھی بڑھتی اور یہی حال میوہ ہسپتال کے اطراف کا جاوزات بھی سموک کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے شرمناک بات تو یہ ہے کہ سموک سے بیمار ہو کر لوگ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں بھی شدید رش ملتا ہے سہولیات نہ ملیں تو ہم حکومت کو کوستے ہیں ذمہ دار قوموں کے رویے ہی ان کا مستقبل تابناک مناب کی موجودہ صورتحہ انتہائی فکر انگیز ہے جس کے ذمہ دار حکومت تو ہے ہی مگر عوام بھی برابر کے شریع اس سے پہلے کہ کسی بڑے حادثے کا شکار ہوں ہمیں سنبھل جانا چاہیے انیس سو چون میں سموک سے لندن اور اطراف میں سینگنوں لوگ ایک ہی سال میں اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیڑھے تھے ماضی کی مثالوں کو سمجھ کر ہمیں بہت ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کے ضرورت ہے تجاوزات ایک سنجیدہ مسئلہ ہے ہمیں سمجھنا چاہیے باہر نکلیں ماسک پہنیں اور بار بار چہرے اور ہاتھوں کو دھویں لیکن حکومت کی بار بار تلقین کے باوجود عوام ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہم سموک کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہے یہ رویہ ہمیں حادثے کی جانب لے جا رہے ہیں اس سے پہلے جاگ جانا چاہیے بلکل جناب جس طرح باقی فاکٹرز ہیں جو آلودگی کو بڑھا رہے ہیں اسی طرح انکروچمنٹ یہ غیر قانونی تجاوزات ہیں جو ہمیں سرڑکوں پر نظر آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو فضائی آلودگی ہے وہ بڑھتی ہے اب اس بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے پیشن نظر ادارہ محولیات پنجاب نے لاہور میں گرین لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے گرین لوگ ڈاؤن آپ کہہ سکتے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اب ڈیویس روڈ، اجورٹن روڈ، ڈیورینٹ روڈ اور کشمی روڈ ہات سپوٹ جو ایریاز ہیں ان میں ان کو شامل کیا گیا ہے اور اسی طرح شملہ پہاڑی سے گلشن سینیما اور ایبٹ روڈ بھی ہات سپوٹ ایریاز میں شامل ہے کوین میری روڈ اور اس کے اطراف کو بھی آلودگی والے شہروں میں علاقوں میں خاص طور پر شامل کیا گیا ہے دوسرا یہ کہ گرین لوگ ڈاؤن کے مطابق ان علاقوں میں جتنے بھی تعمیراتی کام ہے نا ان کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگائی گئی ہے کمرشل جنریٹرز بھی ان علاقوں میں نہیں چلائے جائیں گے چنگچی رکشے بھی ان علاقوں میں نہیں چلائے جا سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اوپن بار بی کیو پر رات آٹھ بجے کے بعد یہاں پر مکمل طور پر پابندی ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ جناب انہی علاقوں میں اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہے اس کے علاوہ بھی ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ جوہر ٹاؤن کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک 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 ایو آئی ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے برکی کے علاقے بیدیاں کے علاقے میں ڈیفنس کے علاقے میں جو فضائی آلودگی ہے اس کا انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے تو صرف یہ جو شملہ بہاڑی کے علاقے ہیں اس کی ضرورتی کیوں پیش آئے کہ صرف یہاں پر سمارٹ لوگ ڈاؤن یا گرین لوگ ڈاؤن کیوں لگایا گیا اس پر بات کرنی ہے ہمارے صاحب سٹوڈیو میں سویل کیسے صاحب موجود ہے نمائند اللہور سویل صاحب باہر سے آئے کیا صورتحال ہے اس وقت باہر کی نہیں میں گفتگو شروع کرنے کے ساتھ ہی پہلے تو معذرت کرلوں کہ اگر درمیان میں تھوڑا سی کھونکھوں ہو جائے تو ماف کیجئے گا اس لیے کہ دو چار روز سے نا وہ صورتحال سب کے ساتھ پیش آ رہی ہے ہمارے ساتھ بھی پیش آ رہی ہے کہ وہی سلسلہ ہے گلا جو ہے وہ خراب اور آنکھوں میں ہلکی سی چوبن اور اگرچہ بھی اس کو ہم مکمل طور پر سموک کا نام تو نہیں دے سکتے لیکن دل دہل رہا ہے کہ جب یہ سموک کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر کیا ہوگا کیونکہ اس کو ایک نیا درمیانی شکل قرار دیا گیا ہے اس صورتحال کو سموک کی کہ مطلب آلود کی اور سموک کے درمیان اس وقت ہوا میں وہ تمام اناثر موجود ہیں جو آلودہ ترین بناتے ہیں شہر کی افضاء کو صرف ایک انصر کی کمی ہے بس وہ بھی آیا ہی چاہتا ہے کیا فوگ کہ جب فوگ آئے گی ہوا میں نمی کا اتنا سو بڑے گا تو یہ سموک جو ہے سموگ میں کنورٹ ہو جائے گی اور تب وہ سلسلہ شروع ہوگا کہ گلے میں چوبن ناکھوں میں چوبن ناکھوں سے پانی کا نکلنا اور عجیب سی صورتحال اور زیادہ کہلیں کہ خطرناک صورتحال اختیار کر لی جائے گی اختیار کر لی جائے گی اور بس اسی کی وجہ سے تھوڑی سی پریشان ہے سیل صاحب آپ سے میں پوچھو کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے مطلب ڈیکٹس گزر گئے ہیں ریپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کو تو لہور کی یہی صورتحال تھی پہلے بھی کیا ہوئی ہے نہیں نہیں پہلے بلکل ایسا نہیں تھا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو شہر کا بے ہنگم پھیلاؤ ہوا ہے بلا کسی ٹاؤن پلیننگ کے اس نے بہت اس میں گڑ بڑ کی ہے اور پھر اس کے بعد جو تجاوزات کا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ وہ کسی طور ختم ہونے میں نہیں آ رہا اور اببیسلی جب شہر بڑھتے ہیں تو اس میں ٹرانسپورٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ دیکھیں نا کوئی ستر لاکھے قریب گاڑیاں اور بائکس جو ہیں وہ سڑکوں پر رما دواں ہیں جو زانے کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بھیشتر گاڑیوں کے سائلینسر جو ہیں وہ اتنا دھوہا نہیں چھوڑتے جیسے ماضی میں رکشاز ہوتے تھے بائکس ہوتی تھیں لیکن اس کے باوجود آلودگی کی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایندن ہم جلا رہے ہیں اس کی کوالیٹی بہت بری ہے اچھا اوکے دنیا تو ایندن کے حوالے سے کس پر چلی گئی ہے ہم ابھی تک 3 پہ ہی ہے میں نے کیا حال سے دو یا تین پہ ٹکرے مار رہے ہیں تو جب اتنی ناکس کوالیٹی کا ایندن جلے گا بائکس میں تو اس میں سے دھوان سائلنسر میں سے نا بھی نکلے گا تو بھی اس کی آلودگی جو ایفیکٹ ہوتی مطلب 45-50% جو حصہ ہے وہ ٹرانسپورٹ کے سائلنسر سے نکلنے والی گاڑیوں کا ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں ناکس اندن استعمال کرتی رہیں گی تو ہم اس میں کس طرح سے تبدید ہی لاسکتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ لاہور کا ڈائیگرام اس وقت کچ نہیں کچ نہیں تو میرا اندازہ ہے کہ پچاس کلومیٹر کے قریب تو ہاں جی ہوگا ہوگیا ہوگا یعنی جس طرف بھی نکل جائیں تو اب وہ خیتوں والا سلسلہ بھی ختم ہوگیا درختوں والا سلسلہ بھی ختم ہوگیا تو پھر آلودگی کیوں نہ بڑے گی اس کی وجہ ہمارے سامنے آنی چاہیے اب یہ جو ہم سٹیپس لیتے ہیں اچھی بات ہے گورنمنٹ تو اسی صورتحال میں کام کر سکتی ہے جو صورتحال اس کو درپیش ہوتی ادارے بھی اچھی بات ہے گورنمنٹ سٹیپس لے رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایک طویل عرصے سے خرابیوں کا سلسلہ پیدا ہوتا چلا آ رہا ہے اس کا کیا کریں گے اب ستر لاکھ گاڑیوں کو کیسے کام کریں گے بان تو نہیں کر سکتے اب جو شہر اس طرح اتنا بڑا پھیل گیا اب نئے ادادو شمار آئے ہیں تیراسی لاکھ ہیں ایک دن میں جو چل رہی ہوتی ہیں مطلب ستر سے تیراسی لاکھ کر لیں تو اب جو شہر اتنا بے ہنگم پھیل گیا اس کو اب چھوٹا تو نہیں کر سکتے تو اب پھر کیا کیا جائے یہ ہوتا ہے کہ جب سیزن شروع ہوتا ہے تو وہ پھر فیکٹریوں کے خلاف کاروائی بھٹوں کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے پھر اسی تناظر میں کچھ دوسرے اقتامات اٹھائے جاتے ہیں جیسے اب یہ گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی سویل صاحب اس کے اوپر کتنی دفعہ بات کی ہے کہ شجرکاری نہیں ہے پہلے یہ باغوں کا شہتہ بھی ایک کنکریٹ کا جنگل ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کے وجہ سے فضائیہ لودھ کی بڑھتی جا رہی ہے اچھا اس میں آپ نے یہ بات کی کہ یہ انہی علاقوں میں کیوں یہ شملہ پہاڑی کے طرف میں کیوں یہ گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے باقی علاقوں میں کیوں نہیں لگایا گیا جب بھی کوئی سٹیپ گورنمنٹ لینے کا سوچتی تو پہلے ایک سمجھ لینا ایک چھوٹا سا ایک تجربہ کیا جاتا ہے یا اگر تو اس کے اچھے ریزرٹس نکلے تو پھر دوسرے علاقوں میں بھی اس میں شامل کیا جائے گا تو پہلے مرحلے میں یہ جو چار پانچ شہراہیں ہیں امپرس روڈ ہے ڈیورنڈ روڈ ہے کشمیر روڈ ہے پھر ریلوے سٹیشن ہے اور یہ علاقہ ہے بھی چونکہ بہت گنجان آباد اور اس میں چنگچی رکشاز بہت زیادہ ہیں تو تجرباتی طور پر اس کو شروع کیا گیا اور ابھی میں راستے میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ جہاں جہاں سے اس کی حدود شروع ہوتی تھی وہاں پر ٹرافک پولیس کے اہلکار وہ ناکے لگا کے کھڑے میں ہیں پولیس والے بھی اور ٹرافک پولیس والے بھی اور چنگچی رکشاز داخل نہیں ہونے لیکن سوہل صاحب ان لوگوں نے کیا کرنا ہے محولیات والے بھی تو وہاں پہ کھڑے ہوتے نا تاکہ بتایا جاتا کہ لوگوں کے یا ان کو ان کے ہاتھوں میں ماسک ہوتے وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے اسی طرح آپ کسی کسی کو کہہ لے کہ امفسائز کرتے ہیں نا یا کسی کیمپین کو کامیہ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے اس سائیڈ پہ کس طرح آنا ہے یہ بس دو ایک مہینوں کی بات ہے میرا خیال ہے کہ گزشتہ سال بھی ہم اسی طرح بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے تھے اور تب بھی میں نے کہا تھا کہ اب اس یہ دو مہینے رکھ جائیں گے سموک کا سلسلہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ اپنے را تو ہم اپنے را ہوں گے اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ فیکٹریوں کو مسمار کر دیں بھٹوں کو مسمار کر دیں سنتی یونٹ بند کر دیں لوگوں کو بے روزگار کر دیں کیا دنیا میں یہی طریقہ رہ گیا ہے سموگ اور علودگی پر کابو پانے کا بے شمار بڑے بڑے شہر ہیں اب ہم خیر بہت رکھی آفتہ شہروں کی مثال تو نہیں دیتے میں بھارتی دارہ حکومت دلی کی مثال دیتا ہوں دلی لاہور سے بڑا شہر ہے اس کی آبادی لاہور سے بڑی ہے کیا انہوں نے کنٹرول نہیں کیا پرسوں ہمارا پرسوں ہمارا جو اوستر کوالٹ انڈیکس تھا لاہور کا وہ تین سو کچھ تھا اور ان کا ایک سو تقریباً ایک آنوے کے قریب تھا حاف کے قریب وہ لے کر آئے اچھا اب ہم اس میں فیکٹر یہ شامل کرتے ہیں جی کہ وہ بھارتی پنجاب میں جب دھان کی باقیات کو آگ لگائی جاتی تو ہوا چلنے کے ساتھ پھر سے اس سائٹ پہ آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ کل کل کئی میں فگر دیکھ رہا تھا امرت سر کے دو سو تین تیس سے اور ہم ان سے کہیں اوپر تھے ہم بہت زیادہ اوپر ہیں بلکل ایسے یہ گزشتہ دنوں تو یہاں سات سو تک ایک والٹ انڈیکس پہن گیا تھا لیکن اب تو وزرعالہ پنجاب نے خط بھی لکھنے کا کہا ہے کہ میں دلی کے وزرعالہ کو خط لکھوں گے انڈین پنجاب کے وزرعالہ کو کہ سموک جو ہے یہ سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے تو اس کو ہم مل کر حل کرتے ہیں لیکن میرا سوال یہ صرف یہ ہے کہ دنیا کے جو بہت بڑے بڑے شہر ہیں ہم ہم سے بڑے ہیں کیا انہوں نے اپنی فیکٹریاں بند کی ہیں انہوں نے سنتی یونٹ کاروبارڈی بند کی ہیں انہوں نے بھٹے بند کی ہیں انہوں نے کابو پایا ہے نا چلے ہم نیو یارک پیرس یا لندن وغیرہ کی مثال تو نہیں دیتے کہ وہاں پر اتنی گنجان آباد شہر انہوں انہیں کے باوجود پچاس سے سو کے درمیان رہتا ہے اور سیر قوالٹ انڈیکس خطرناک سطح تک نہیں بڑھتا یہ عجیب طریقہ ہے کہ لوگوں کو بیروزگار کر دو سمارٹ لاگنون لگا دو تو بھائی اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے یہ تو ہم ماضی میں بھی اقتامات اٹھاتے چلے بھائی بھی انہوں نے پابندی لگا دی بھائی بھی نہیں کرنا ہے کھانے پینے سے بھی انہوں نے ہمیں دور کر دیا ہے یہ تو ہم بہت طویل عرصے سے اقتامات اٹھاتے چلے آرہے ہیں ہر سال یہ ہی ہوتا ہے نا اتنے بھٹے مسمار کر دیا لیکن اس کا ریزرٹ نہیں نکل رہا بہتر اس کا مطلب یہ اقتامات ریزرٹ نہیں دے رہے کیونکہ یہ شورٹ ٹرم سٹیپس ہیں لانگ سٹیپس جب تک ہم نہیں لیں گے جیسے آپ ابھی ویسے گورنمنٹ آف پنجاب نے اچھا ایک اقتام کیا ہے کہ انہوں نے سوپر سیڈر کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جو تھریشر ہوتا ہے نا ہمارا زمیندار عمومی طور پر تھریشر کے ساتھ وہ دھان کی فصل اس کو جب کاٹتا ہے تو نیچے اس کا تنہ چھوٹا سا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو وہ سب سے بہتر حال سمجھتا ہے کہ اس کو جلا دیا جائے تو جب یہ گورنمنٹ ان کو جدید مشینری دینے کا جو اس نے اعلان کیا ہے تو اس سے وہ جڑ سے اکھڑ جائیں گے تو یہ سلسلہ کسی حد تک پھر کہیں کہ جو باقی آد کو جلا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا آج کالا شاہ کاکو میں مزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کسی سلسلے میں موجود ہیں اور اس سلسلے میں تکلیف سے ان کا کتاب بھی ہے تو اس میں وہ یہ ہی تو انویشنز ہیں یہ ہیں لانگ ترم سٹیپس جن کے ساتھ ہم ان کو کابو پا سکتے ہیں اور پھر ایندن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب تک ایندن کی کوالٹی بہتر نہیں کی جائے گی یہ سلسلہ جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا کیونکہ یہ جو فصلوں کی باقیات کو آگے لگانے کا انصر ہے اس کا کوئی بہت بڑا حصہ نہیں ہے اس میں سب سے بڑا حصہ سب سے بڑا حصہ ویکلز کا ہے اور یہ تو بہت شارٹ ٹرم کے لئے ہوتا ہے اب یہ اکتوبر کی آج آخری تاریخ ہے تو یہ نومبر کا اب یوں سمجھیں کہ وہ باقیات کو آگ لگانے کا سلسلہ اس وقت اب اپنے اروج پر پہنچ گیا ہے اور پھر یہ عمومی طور پر یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ دنوں سے جو ہوا ہے وہ ویس سے ایسٹ کی طرف آ رہی ہے یعنی بھارت میں تو آج صبح کے وقت میں ہوا کا رخ دیکھ رہا تھا وہ محکم موسمیات کی ویب سائٹ پر تو آج وہ ادھر سے دوسری طرف بھارت کی طرف ہوتا ہے لیکن اس کے باب جود لاہور میں اس وقت بھی تقریباً دوسرے نمبر پر ہے لاہور شہر ہمارا صبح کے اوقات میں تو تھوڑا اور نیچے تھا کیونکہ آج کل کام ہی ہے سب سے پہلے اٹھ کے ہی دیکھنے سب سے کافی نیچے تھا خل چوتھے یا پانچویں نمبر پر تھا نو بجے کے قریب جب ہم نے بیپر لیا سامیہ سے اس وقت جو تھا یہ دوسرے نمبر پر تھا اور اب میرے آل سے شاید پہلے نمبر پر بھی چلا گیا لیکن سویل صاحب جس طرح میں بات کری تھی کہ یہ شملہ پہاڑی کے علاقے میں چلے بیشاکرون نے تجربہ ہی کرنا تھا یہاں میں مجھا نہیں لگتا کہ اتنی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں رات کو ریسٹرانٹس کھلے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح جوہر ٹاؤن میں کھلے ہوئے ہوتے ہیں دیفنس میں کھلے ہوتے ہیں وہاں کا تو اکٹیوٹی انڈیکس زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر کیوں نہیں تجربہ کیا گیا یہاں پر کیوں کیا گیا جہاں کا اکٹیوٹی انڈیکس ہی زیادہ ہے جوہر ٹاؤن سائی سائی رات کھلا رہتا ہے وہاں پر ریسٹرانٹس بھی کھلے رہتے ہیں وہاں پر بھی یہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں چینکچی رکشاز بغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اس علاقے میں تقریباً ساری چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں لیکن صبح اس علاقے میں بھی چینکچی رکشاز چل رہے تھے تو اب وہ بند ہو گیا آپ آئے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آئے ابھی اصل میں کل انہوں نے اعلان کیا آج اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی تو اس کے بعد اب صورتحال سامیہ دکھا رہی تھی تو وہ پیچھے سے سارے چینکچی رکشے چل رہے تھے اصل میں اس میں علامہ اقبال روڈ جو ہے وہ شامل نہیں ہے اچھا یہ کوئن میری کالج کے ساتھ گڑی شاہ تک روڈ ہے یہ شامل ہے تو وہ علامہ اقبال روڈ پر تو چلنے ہی چلنے ہے تو ریلوے سٹیشن کی حدود میں ان کو داخل نہیں ہی انہیں دیا جاتا اور اس علاقے میں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے اب اس کے کیا ریزرٹ نکلتے ہیں جب اس کا تجزیہ ہوگا تو اس کے بعد شاید دوسرے علاقے بچارے روزگار سے بھی محروم ہو جائیں گے کوئی نہیں وہ پرے پرے چلے جائیں گے ان کا کون سا روٹ ہوتا ہے اور اس روٹ پر کوئی اتنے زیادہ وہ ویسے بھی نہیں ہے تو دوسری طرح چلے جائیں گے تو یہ اقتماد جو ہے نا یہ short term ہے مطلب تجرباتی ہیں اور جب تک اس کو long term steps ہم نہیں لیتے اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم تو اب کنکریٹ کے جنگل میں رہ رہے ہیں کچھ کوئی حال ہی نہیں ہے اور جب بھی میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں اور لاہور کے والے سے بات ہوتی تو ہمیں پرندوں کے گول اور وہ گھروں سے باہر نکلتے ہی کھیتوں کا سلسلہ شروع تازہ فریش سبزیاں خود کھیتوں سے توڑ کے اب کل میں ادھر گیا تھا حفظیرالہ صاحبہ ایک تقریب میں انہوں نے کینسر ہاؤسپٹل کا بنیاد رکھا ہے یہ لاہوری ہے آپ سمجھیں کہ آپ کو دائمینڈ میں پہنچ گئے ہیں اتنا کے پھیل گیا ہوا ہے اور سب وہ شاندار کنکریٹ کی سڑکیں پل، اوور بریج، اوور ہیڈ بریج اور گرینری وہی جو سڑکوں اطراف میں جو تھوڑے بہت ایک دکا ہمیں نظر آتے تو بھائی یہ مفت کی چیزیں جو ہمارے نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے قدر قدر کی کوئی نہیں درخت کٹے تو پرندے بھی چلے گئے پرندے گئے ایکو سسٹم میں بھی فرق پڑا دیکھیں نا جو ایکو سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا ہاں جی ہر کارخانہ قدرت میں ہر چیز کی ایک اہمیت ہے تو جب اس میں سے ایک دو چار پانچ سات چیزیں کم ہو جائیں گی تو ایکو سسٹم پھر فرق پڑے گا اور یہ ہم آپ آج سارے نتائج بھگت رہیں کہ ہر سال جو ہے اس کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے حالانکہ مجھے یاد ہے سات سپٹیمبر کو مریم وورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی نائنٹی شہرہ پر اچھا تو اس میں نے لمبی چوڑی ایک فہرست گنبائی تھی کہ ہم نے اس سال یہ کیا ہے ہم نے اس سال یہ کیا ہے ہم نے اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے تو ان کا یہ دعوی تھا اس وقت ہم نے اتنے سٹیپس لے لیا کہ اس سال جو ہے آلودگی کی صورتحال گزشتہ سالوں کی نسبت بہتر رہے لیکن دوسری طرف جو میک کے ماہرین تھے وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ اکتوبر اور نومبر دو ایسے مہینے ہیں جن میں پورے سال کے دوران سب سے کام بارشیں ہوتی ہیں اور ابھی بھی کوئی بارش ہونے کے چانسز نہیں ہیں اور اس سال جو معمول کی بارشیں ہوتی ہیں ان سے بھی کام بارشیں ہوتی ہیں تو اس لیے اس سال سموک کی شدت زیادہ رہنے نہیں تو پھر ہمیں مصنوع بارش کو کی طرف آپشن آپٹر کرنا پڑے گا وہ بھی مہنگا آپشن ہے تقریباً 35 کروڑ پہ لگ جاتے ہیں اور وہ کتنی دفعہ ہم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی ہمیں قدرت مدد کی ضرورت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کیمیکل بھرے افضام جب تک وہ بادل نہیں آئیں گے جن کے اندر پانی موجود ہوگا پھر میٹ آفیس ان کی نشاندہ ہی کرے گا کہ بھائی یہ جو بادل ہے ان کے اندر نمی ہے ان کے اندر پانی ہے پھر اس کے اوپر جا کے پلین چھڑکے گا اور وہ پانی نہیں چھڑے اور ابھی وہ بادل ہی نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اس طرف سے بھی پھر نہ ہی سمجھیں نہ ہی سمجھیں کیونکہ وہ بھی مستقل حل تو نہیں ہے ایک دو منٹ کی بارش ہوگی وہ بھی کسی علاقے میں بارش ہوگی پورا لاہور بھی نہیں اس کو کیٹر کر سکتا ہے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے سالوں کے دوران بھی کچھ صورتحال کو بہتر ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کچھ سٹیپس لے لے جیسے سوپر سیڈر کی تقسیم ہے یا اور لیکن جو ہمارے یہاں پر سلسلہ اور جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے لگتا نہیں ہے کہ کچھ آگے بڑھ پائیں گی چیزیں اور فیلال تو ہمیں یہ بفتہ پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو سیزن چل رہا ہے ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کو کیسے نکالنا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ڈنگی نے اس طرح سے پارنی پھیلائے جس طرح سے اور دنگی کے حوالے سے پنڈی ہاتھ سپوٹ ایریا ہے ہر روز سو 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 کسیز آ رہے ہیں لاہور میں اللہ کا شکر ہے کہ بہترہ ہے تو ہمیں ایک سنگل افریت سے ہی نمڑنا پڑ رہا ہے اور اگر یہ ان دونوں کا آپس میں کوئی اشتراک ہو جاتا تو پھر تو بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا سو بس اتنا ہی ہے کہ یہ ہمیں اس پر واقعی سب کو مل کے غور کرنا چاہیے میں ہاؤسپٹل بھی گیا تھا ایک آدھ روز پہلے اسی پر ایک ریپورٹ بنانے تو اتنے پیشنٹ وہ این ٹی ڈپارٹمنٹ میں تھے پھر ایمہ ہمیں سپیسل مسود صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا بھائی ہر روز جو سموک سے متاثرہ مریض ہیں ان کی تعداد بڑھتی زیادہ ہوتی جا رہی ہے بلکل اچھا میں یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی سویل صاحب جس طرح ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں باقی ترقی آفتہ ممالکی نہیں بات کر سکتے ہیں بیجنگ کی بات نہیں کر سکتے ہیں لانڈن کی بات نہیں کر سکتے ہیں اب انڈیا نے بھی جو دوہزار تیز تک جو الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر شفٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے تو کیا ہم بھی اس آپشن کو آپٹ کر سکتے ہیں ہم بھی لوگوں کے لیے چلے باقی چیزیں تو نہیں ہو سکتی ہیں تو اس سائیڈ پہ تو جا ہی سکتے ہیں نا کہ اس میں کمی لے کر آئی جائے ان کی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ لوگ اب اس سائیڈ پہ جائے اگر ہم یورو فائیف پہ یورو سیکس پہ نہیں جا سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ سارے مسئلے ہوں پیدا ہی حل ہونے کے لیے ہوتے ہیں دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جو حل نہ ہوسے بیجنگ کیا آپ نے مثال لی بیجنگ کبھی طویلر سے تک دنیا کا سب سے حلودہ شہر رہا ہے اب وہ تین بلین خالی صرف محول کے لیے وہ نکال رہے ہیں یہ جو الیکٹرک کیا آپ نے بات کیا ہے اس پر اب کام تو ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جو آٹو شوز ہوتے ہیں گاریاں گورمنٹ نے بھی اب الیکٹرک بسیز چلانے کا اعلان کیا ہے اس منصوبے پر کام ہو بھی رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سپیڈ سے کام نہیں ہو رہا جس سپیڈ سے کام ہونا چاہیے بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اچھا ہے کچھ آغاز ہوا اس کے بعد آہستہ آہستہ سے مسئلہ صرف اتنا سا ہے جب ہماری ترجیحات میں عوامی مسائل کا حل یعنی حکومت کی ترجیحات میں عوامی مسائل کا اولین جگہ پا لے گا تو پھر یہ مسئلہ تیزی سے حال ہونا چاہیے ہماری ترجیحات کچھ اور شاید جی ایفریون نوز اس کو ایڈون ٹھنکس آئی چیزیں صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے سویل صاحب اینڈ پہ میں یہ کہوں گی کہ یہ ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے صرف حکومت کی عدداران نے تھوڑی نہ سانس لینا ہے ہم نے بھی اسی میں سانس لینا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہوں منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہم الڈیوی ایم سی کے ورکرز کو ہر روز ٹنوں کچھرا اٹھاتے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اتنا خیال نہیں آتا ادھر سے وہ صفائی کر کے جاتے ہیں اور ادھر سے ہم دوبارہ سے گن پھلا دیتے ہیں تو اس لیے تب تک یہ چیزیں یہ منصوبہ جات جو ہے یہ کارامہ ثابت نہیں ہوں گی تو جب تک ہم لوگ اپنے ذمہ داری نہیں اس کو سمجھیں گے اور حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے ہمارے ساتھ سہیل کیسر صاحب موجود ہیں سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر اسی نوٹ پر مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ آپس